ملک میں کرونا سے مزید تین تالیس افراد انتقال کر گئے مجموعی امواد بیس ہزار سات سو اناسی ہو گئی چوبیس گھنٹے میں دو ہزار ایک سو سترہ نئے کیسز رپورٹ لاہور اور اسلام آباد میں آج سے دسویں اور بارویں کی کلاسز بحال ہو جائیں گی خیبہ پختوں خواہ میں میٹرک اور انٹرمیڈی ایٹ کی کلاسز آج سے شروع ہوں گی بلوچستان میں بھی ایس اوپیس کے تحت سرکاری اور نیجی کالجز کھلیں گے کلاسز آن لائن ہوئی ہے تو امتحانات بھی آن لائن لو اسلام آباد میں فیض آباد پل اور ایکسپریس وے پر طلبہ کا پرتشدد احتجاج توڑ پھور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر پولس نے دو مقدمات درچ کر کے چوبیس نوجوانوں کو گرفتار کر لیا شہری کی گاڑی توڑنے اور سامان لوٹنے والے دو ملزمان بھی شامل ہیں ملتان کی کارٹن فیکٹری میں لگی آگ پر چالیس گھنٹے بعد بھی کابو نہیں پایا جا سکا بیس پائے چینڈرز آگ بھجانے میں مصروف ملاحقہ آبادی کو خالی کھروا لیا گیا علاقے کو بجلی اور گیس کی فراہمی بند کر دی گئی یہ آپ گھبرا گئے ہیں کہ ملک اب اوپر جانے شروع ہو گیا ہے انہوں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ یہ آج گیا تو کل گیا تو حکومت چھ مینے میں گئی پانچ مینے میں گئی ڈیزیمبر میں گئی جب حکومت نہیں گئی اور انہوں نے کہا جی یہ ناہل ہے معیشت تباہ کر پولیسیاں کامیاب اور معیشت بہتر ہو رہی ہے جس سے اپوزیشن خوف زدہ ہے اسی لئے حکومت کے خلاف ناہل کا شور مچایا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح حکومت کو گرائے جا سکے وزرعظم کی شہریوں سے چیلی فون پر باچیت کہا پی ٹی آئی نے پچھلی حکومتوں کے لیے گئے کرز واپس کیے وزرعظم نے کرز کا گراف بھی دکھا دیا شہریوں نے مسائل بتائے جنہیں وزرعظم نے حل کرانے کی اقین دھیانی کرائی کہا مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگ پریشان ہیں اور انہیں اس مسئلے کی وجہ سے نیند نہیں آتی مجھے سب زیادہ چیز جو رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پر آتی ہے مہنگائی کے اوپر اور مہنگائی خاص طور پر ان چیزوں پر جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے گھی ہے آٹا ہے چینی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی نا لائق نا اہل حکومت کی وجہ سے عوام پاکستان کے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں حکومت کے خلاف ساری آپوزیشن کا موقف تو ایک ہی ہے سبھی جماعتیں پی ٹی ایم میں بھی ہوتی ہیں تو زیادہ اچھا تھا لیکن آپوزیشن اتحاد نے ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا وہی ایکشن پلان جس پر دس جماعتوں کے دستخط تھے اگر اس پر عمل ہوتا تو پنجاب اور وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہوتی بلاول بھٹو زرداری کی شارصدہ میں صحافیوں سے بات چیت بولے پی ٹی ایم کا ویجن واضح نہیں اگر ایکشن پلان پر عمل کرے تو واپسی کا سوچا جا سکتا ہے حکومت سنبھالی تو شدید معاشی بہران کا سامنا تھا کرونا وابا کے بائیس مشکلات آئی مگر وزیر آزم نے معیشت کی بہالی کے لیے بڑے فیصلے کیے وزیر خزانہ شاکت ترین کا خطاب کہا روپے کی قدر میں اضافے کے لیے ترجیح اقدامات کیے گئے تعمیراتی شعبوں سے منسل ایک چاریس سنتوں کو فعال کیا معاشی ترقی کے ساتھ محصولات میں بھی بہتی رہی آئی حکومت جھوٹ سے عداد شمار بدل سکتی ہے زمینی حقائق تبدیل نہیں کر سکتی آئی ایم ایف مطالبات کو بجٹ کا نام دے کر عوام پر مسلط نہیں ہونے دیں گے آپوزیشن لیڈر شہباز شدیفی گھنگرج پارٹیک ایکانومیک ایڈوائزری کانسل کا اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی کہا کانسل عوام دشمن بجٹ کی منظوری روکنے کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لے مریم مورنزیب کا وزیراعظم کو دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار اکیس کے عداد و شمار کا موازنہ جالی کرنے کا چیلنج کہتی ہے معیشہ تباہ کرنے والے فقریہ ٹوئٹ کر رہے ہیں شگر اور مالیاتی سکینڈل جانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف لاہور کے اس سیشن اور بینکنگ کورٹ میں کیس کی سماعت آج ہوگی عدالت نے عبوری زمانت میں اکتیس مہی تک کی توسیدی تھی جن کے پاس انہیں سو اسی میں کچھ نہیں تھا آج وہ دبائی میں پلازوں کے مالک ہیں قومی خزانے لوٹنے والے دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو نیب انہیں چھوڑے گا نہیں جیرمن نیب جعوید اقبال کا پیغام کہتے ہیں نیب بلا خوف کرپشن کے خاتمے کے لیے پرازم ہے تاجر برادری کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر رہے ہیں چھے بجے آپ کی دکانیں آپ بند کریں بے شک لیکن پھر چھے بجے کے بعد آپ اور ہم مل کر کراچی کی سڑکوں پر بیٹھیں اور کرنا سن میں کرپشن کی داستان ایکٹرال ڈرامے کی طرح بہت لمبی ہے بیان کرنے کے لیے پانچ سیزن چاہیے ایمکی ایم بحالی کمیٹی کے سہبرہ فاروق ستار کے پیپوس پاچی سرکار پر الزامات کہا کراچی کا کاروبار سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے چھے بجے دکانیں بند کیوں کریں تاجر رانوما بھی پھٹ پڑے عطیق میر نے سڑکوں پر فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا اگر ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات نوملائز کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہمیں خداری کریں گے یہ ٹھیک ہے کہ تجارت سے فائدہ ہوگا لیکن کشمیریوں کے خون پر بھارت سے تعلقات کو ترجیح دینا غداری ہوگی وزیراعظم عمران قان نے ریاست پاکستان کا موقع پھر دورا دیا کہا بھارت تعلقات کی بحالی چاہتا ہے تو مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی بحال کرے پھر روڈ میپ لاکر مسئلہ کشمیر کا حل نکالا جا سکتا ہے جنگ مسئلے کا حل نہیں بھارت کو بھی سمجھا گیا بھارتی آرمی چیف نے پاک بھارت سیسفر مہایدے کو خوش آئین قرار دے دیا جنرل منوج نے ٹائمز آف انڈیا کو انٹریو میں کہہ دیا مہایدے سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا پیدا ہوئی یقین دلایا کہ بھارت مہایدے کی پاسداری کرے گا دس سال بعد پاکستانیوں کے لیے ویزا بحال کر دیا گیا شیخ رشید کی کوئیتی حکام سے ملاقات میں فیملی بزنس اور ورک ویزا جاری کرنے پر اتفاق ہوا میڈیکل اور آئل فیلڈ میں ٹیکنیکل ویزا پر کوئی پابندی نہیں ہوگی آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم مسلوات کی قیمت کا تائیل آج ہوگا اوگرہ کے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے اور ڈیزل چار روپے چھتیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش اوگرہ کی سمری پر حتمی فیصلہ وزیر آزم کریں گے اب یہ حالات خراب ہیں کرونا ہے انتخابی دنگل نہ سجائے جائے ان سی او سی نے آزاد کشمیر کا الیکشن دو ماہ کے لیے موقع کرنے کی سفارش کر دی الیکشن کمیشن کو خط میں لکھا گیا کہ زیادہ آبادی کی ابھی ویکسینیشن نہیں ہوئی آزاد کشمیر کا الیکشن ملتوی کرنے کی تچویز کیوں نون لی کا سخت رد عمل آ گیا شہباز شریف کہتے ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے آئین و قانون کے ساتھ کھڑی ہے راجہ فاروق حیدر نے کہا انتخابات ملتوی کرنا ان سی او سی آئی الیکشن کمیشن کے دائرے اختیار میں نہیں پی ٹی آئی سی آسی فائدہ کے لیے انتخابات ملتوی کرنا چاہتی ہے کرونا کی صورتحال بہتر ہونے پر سعودی عرب نے گیارہ ممالک کے مسافروں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی یو اے ای جرمنی امریکہ آئرلینڈ اٹلی پرتگال برطانیہ سویڈن سویزلینڈ فرانس اور جاپان شامل بھارت میں بھی کیسز اور امبات میں کمی ویتنام میں وائرس کی نئی قسم نے خطرے کی گھنٹی بجھا دی سب سے بڑا بنیادی مسئلہ منگوپیر کے عوام کے لیے پانی کا مسئلہ ہے پر بچھلے سات آٹھ مہینے سے یہاں کے عوام جو ہے پانی کے بھن بھن کو ترس رہے ہیں کراچی کا علاقہ منگوپیر مسائل کا گربن کے انفرسٹرکچر کا براہا گلیاں سر کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار مکینوں کو پانی بھی نہیں دستیا کراچی میں جوہر مور کے قریب ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ سے زخمی شخص اسپتال میں دم توڑ گیا شناق قاضی وجی کے نام سے ہوئی